اے تیرے انتخابی تفتہ چھوٹھا نہ لے تمہیں نے دنوینی دسیا کہ سب کچھ کرنا لے کون نے گھوڑے تم اسلام علیکم ہزتے رو وزتے رو میں آتا رکسانی کہ تُسی ویک رہو میرے یوٹیوب چینل ریبر انٹرٹینمنٹ پلاس سلطان ریدی فلم مور لیا کہ تو آڑی فلم متی چازر ہو رہے ہیں تو اس فلم دنائے زمانہ چار سو بیس بار امپریل انیس سو چھانوے بروز جمع ریلیز ہونوالی ایک رنگین پنجابی فلم زمانہ چار سو بھی اے فلم یوٹیوب کے موجود نہیں اور میں تو ان دستہ جمع کے ایک فلاپ فلم میں اور فلم فلاپ اندیاں کئی وجہ اندیاں وجہ تک ذکر میں کرنگا اس فلم دیدہ کارن سلطان ری نرگس مصطفیٰ قریشی جان ریمبو چاندنی شزادی زمانہ نام الطاف خان ملک سجاول ہمائیو کریشی رنگیلا تارک شاہ ملک شاکت تیشپ کا چیمہ اس فلم دے اندر تارک شاہ نے ایک سیاستدان تا کردار ادا کیتا ہے جز دا نام ملک سجاول ہندہ ہے اور ملک سجاول آٹھ دفعہ الیکشن جید دا ہے ملک سجاول دے کافی سارے بلیک تندی ہوندے جنہ چون جیل دین دے ریون سپلائی اور اس طرح بشمار اوکام کر دے اور اس طرح جدو الیکشن لڑنن لگ دا ہے تو اس طرح جڑا ایک دوست ہوندہ ہے ملک شوکت ملک شوکت اک ادار اداکار الطاف خان نے ادا کیتا ہے ملک شوکت اس دے مقابل ایک الیکشن لڑنن دا فیصلہ کر لیندہ ہے اور جدو ملک سجاول نے پتا چلدہ ہے وہ ملک شوکت نے اپنے اس دے جیٹانڈ دا فیصلہ کر دے اور اس واسطے ایک دن جدو ایک تقریب تے جا رہے ہوندہ ہے انہوں کیر لیندہ ہے مصفق ریشی نے سندھ اندر ڈپٹی محمد خان دا کے دار ادا کیتا ہے جڑا کے ملک شوکت دا جگری یار ہوندہ ہے اور جدو ملک سجاول اسنو روکتے ہیں اور لوگ کے انہوں کو قتل کرنے لگ دا ہے ڈپٹی محمد خان آ جاندہ ہے اور انہوں نے آپس ہی چڑپ شروع ہو جاندی ہے ڈپٹی محمد خان جڑا ہوندہ ہے وہ وردیچ ہوندہ ہے عدیب نے اس ویلم دے اندر شیر جنگ تا کے دار ادا کیتا ہے جڑا کے ملک سجاول دا دوست ہوندہ ہے پھر انہوں نے آپس ہی چڑپ ہوندی ہے اور اس چڑپ دے دوران ملک شوکت تے ادھا ایک وکیل دوست ہوندہ ہے وہ مارے جاندہ ہے اور پولیس آ جاندی ہے شیر جنگ آ جاندہ ہے عدیب آ جاندہ ہے اور عدیب چونکہ ملک سجاول دا دوست ہوندہ ہے اس وقت تے اور ڈپٹی نو گرفتار کر لیندہ ہے اور کہندہ ہے کہ ڈپٹی نے ایک قتل کیتا ہے عدالتی مقدمہ چلدہ ہے عدالتی مقدمہ چلدہ ہے اور ڈپٹی نو عمر قیدی سزا ہو جاندی ہے سلطانہ نے اس وقت تے اندر ملک شوکت دے چھوٹے پرادہ کے دار ادا کیتا ہے جڑا کے اپنے پرادے قتل دا بھجرہ لیندہ ہے ملک سجاول دے عملہ ورندہ ہے اور ملک سجاول دے بجائے اس دا وکیل قتل ہو جاندہ ہے اور اکبر سلطانہ نے سزا ہو جاندی اور جیل چلا جاندہ ہے شفکت چیما نے اس وقت دے اندر ٹائیکر دا کے دار ادا کیتا ہے ٹائیکر جڑا ہیرون سپلائی کردہ ہے اور وہ سمجھنے ہیں کہ ملک سجاول دا خاص بندہ ہوندہ ہے اور جتو محمد خان اسنو روکدہ ہے انہ دی آپس ہی چڑپ ہو جاندی ہے ڈپٹی آدھے اور ڈپٹی آکے انہوں نے اچھڑا دیندہ ہے اور اس طرح جڑا اکبر ہوندہ ہے سلطانہ رہی وہ بھی لڑائی شامل ہو جاندہ ہے اور وہ ڈپٹی نو پچھانڈ نیندہ ہے اور انتعارف کراندہ ہے میں کہنا چاہر سٹ جاؤ نہیں تو میں ٹوانو ایس طرح مارانگا جیس طرح بلس مقابلے بیچے گدے مردے نے سٹ جاؤتیا پھر جڑا سلطانہ رہی ہوندہ ہے وہ جیل تو ریا ہو جاندہ ہے اور ریا جدو ہوندہ ہے تو دیتے دشمن ملا کردن اور بڑی حیرت دی گال ہوندی ہے کہ جڑا دشمن ہوندہ ہے وہ بھی شفکت چیما ہی ہوندہ ہے یعنی کہ شفکت چیما جڑا ہوندہ ہے کئی دفعہ جیل آندہ ہے اور کئی دفعہ جیل ریایوں نے مل جاندی ہے بارہ کا دشمنہ دی عملہ بھی کردیا ہے اور جیل بھی چلا جاندہ ہے اور ریاکٹر نے جب کوئی دیکھیا اور بڑا انہیں کنفیشن پیدا کیتی ہے نرکس نے اس فلم دے اندر ریشم دا کے ادار ادا کیتا ہے جڑی کے مصطفہ کریشی بھی بچھڑی ہوئی تھی ہوندی ہے ایک بندہ انہوں توایف آگے ویج دیندہ ہے اور اتھے پال کے نرکس جوان ہوندی ہے اور دھرنام ریشم ہوندہ ہے اور جد وہ پڑھ لی جاندی ہے اور اپنے پیوہ دے بارے اپنے کار دے بارے پوچھتی ہے تو انہوں پتہ چلدہ ہے کہ جس عورت دے کول وہ رہ رہی اور توایف ہے پھر وہ تو فرار ہو کے ریمبو دے کول پوچھ جاندی ہے اور اس میں معمول دیکھا ہے کہ ریمبو دے نال دا پیار ہو جاندہ ہے پیار محبت ہو جاندہ ہے محبت ہو جاندہ ہے اور شادی ہو جاندہ ہے اور ریمبو نے بڑی فکی ہی کامیڈی کرنے دی کوشش کی تیئے اور انہوں دے گروہ دے لڑا ساتھی ہوندے ہمائیو کریشی بھی ہوندے ہیں ہمائیو کریشی دے بھی کوئی خاص کام نہیں ہے افشو کریشی نے اس فیلن دے اندر ڈیپٹی محمد خان دی بھی ادا کردار ادا کیتا ہے ادا ایک پتر بھی ہوندے ہیں زیدہ نام شاید ہوندے ہیں اور شایدہ کردار اداکار اسد ملک نے ادا کیتا ہے اور ڈیپٹی محمد خان نے اپنی بیوی نے منع کیتا ہوندے ہیں کہ وہ شاید نوکہ دینی دستیگا کہ وہ دا پیوجڑ ہے وہ جیل ویچے ڈیپٹی محمد خان اور ایک دفعہ پھر شفکر چیما دا تکراب ہوندے ہیں شفکر چیما جدو جیلی شراب بیچ رہوندے ہیں کہ انہ دا اپسی چیل ڈڑائی ہوندی اور اس لڑائی دے دوران وہ جیلر نو کتل کردین دے اور اس دوران جڑا اکبر ہے وہ دوبارہ گننے لائی کردیا اور دوبارہ جیل آ جاندے ہیں اور جیلی چھے محمد خان پہلی ہوندے ہیں انہ دونوں نے عدالتی پیش کردین اور جدو عدالتی پیش ہوندے ہیں تے پھر ایک دفعہ شفکر چیما انہ تے عملہ کردین دے ہیں اور وہ دونوں فرار ہو جاندے ہیں اور اینڈی ہوندے ہیں کہ جیلی ریشم ہوندی ہے اور ڈیپٹی نو مل جاندی ہے محمد خان تے اکبر مل کے وہ سارے دشمنہ نو قتل کردین دن اور اس دوران اکبر خان بھی مارا جاند ہے اور میں تو اندستہ جانوا کہ اے فلم یوٹیوب تے موجود نہیں ہے اگر تو انہ میرے معلومات اچھی لگئے وہ میرے چینل نو لائک کرو سسکرائب کرو تے شیئر کرو تے نیکسٹ ویڈیو تک راب راکھا